اسلام علیکم جی میرا نام عمر ہے اور مری کے واقعے کے اوپر میں دو تین باتیں کرنا چاہوں گا پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے یہ امریکہ نہیں ہے ایک غریب ملک ہے اور ایونکہ اتنے برے حالات ہیں کہ لوگ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو حکومت سے اٹھا دو آپ یقین کریں عمران خان ستر سال سے حکومت نہیں کر رہے ان کو آئے ہوئے تین یا چار سال ہو گئے اور اس سے پاکستان کو بنے ہوئے تقریباً ستر یا بہتر سال ہو گئے چھوٹر پہ چھوٹر سال ہو گئے آپ مجھے بتائیں کیا پاکستان تین سال پہلے کیا یہاں پہ ڈالر دس روپے کا تھا اور عمران خان صاحب نے آگے ایک سو سی روپے کر دی ہے ایسا نہیں ہے پاکستان آپ لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ غریب ملک ہے یہاں جو بھی حکمران آئے گا ملک غریب ہی رہے گا کیوں دس روپے کی کوئی انویسپنٹ نہیں کرتا ہے یہاں پر اس ملک پندرہ سولہ سال یہاں کوئی کرکٹ ٹیم کھیلنے نہیں آئی ٹھیک ہے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہوگی اگر آپ کے خزانے میں دس روپے پڑے ہیں تو خان نے بارہ نہیں کر دینے اور نواز شریف نے تیرہ نہیں کر دینے وہ دس ہی رہیں گے ٹھیک ہے اور ضرورت آپ کو سور بے کی ہے تو کیا کرو گیا اس لیے یہ باتیں تو آپ چھوڑ دیں میڈیا والے خاص کر دیں ٹھیک ہے دوسرا مری کے لیے یہ ہے بھائی ایک سڑک ہے چھوٹی سی کوشش کر کے اس کو پہاڑوں کاٹ کے تھوڑا سڑک کو بڑھا کریں سنگل سڑک بنائیں مطلب ایک ٹریفک ایک طرف سے آئے ایک طرف سے جائے یہ نہیں کہ ایک طرف سے اسی روڈ پہ ادھر سے بھی آ رہی ہیں سب سے پہلے تو روڈ بڑھا کریں سب سے پہلے اور دوسرا ایسا کوئی نظام بنائیں کہ مری میں گاڑیاں اتنی ہی داخل ہوں جتنی کے گنجائش ہے اور تیسرا اپنے چھوٹے بچوں کو اتنی ٹھنڈ میں نہ لے کر جائیں اتنی دور اتنی برف میں میں آپ کو اپنا واقعہ سناتا ہوں میں گیا مری دوہزار انیس میں